سینیٹر غوث محمد خان عزیز صاحب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پہ بڑا کلیر کٹ کا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے پاک افواج کا جو آرمی چیف ہے اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسی کے حوالے سے جو ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی یا جو ایکسٹنشن ہے یا جو ریٹارمنٹ ہے یا جو ٹرمز آف سرویسز ہیں وہ کلیر نہیں کی گئی ہیں کسی قسم کا جو لیگل فریم ورک ہے وہ سامنے نہیں ہے تو اور اب پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ پوری ذمہ داری جو ہے آگئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں اگر قانون نہ بن سکا تو چھ ماہ بعد کمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ آج کے ورڈک کو نون لیگ اپوزیشن کس طرح سے دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین ہے جو فیصل آیا تفسیلی فیصل آیا سے تمام لوگوں نے پڑھ رہے ہیں اور اپنی طور پر اس کی تشریف بھی کر رہے ہیں اور جیسے میرے دوست نے کہا کہ بظایر یہ لگتا ہے کہ دو اتھر مجارٹی چاہیے ہوگی تو کوئی بات دو اتھر یا صرف ہر مجارٹی کی نہیں ہے یہ ایک سیریس لیجسٹیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے آئین میں خلال تھا جس کی نشاندیس کو امپورڈ نہیں کی کیونکہ دوریشن منشن نہیں ہے کہ تین سال کے لیے ایک روایتی طور پر کر دی جاتا تھا اس میں منشن ہی ہے کہ ون ٹائم لکھا ہوا تھا ون ٹائم کتنا دو ہوگا تین ہوگا چار ہوگا اس کے لیے چونکہ روٹین چل رہی تھے سب اسی کے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے اور چونکہ اس وہ نور جو ہیں باقی جو آدمی کی چلاز ہیں اس پر عام لوگ کی دستہ نہیں تھی اس کے زیادہ اس پر کسی کے توجہ نہیں گئی تو ابھی اس کے لیے تو سب اس پیسے کے بعد زیادہ ذمہ داری جو ہے اب حکومت پہ آگئی ہے دیکھو کہ پاکستان کی جس طرح پاکستان کے بانڈرس پہ صورتحال ہے انڈیا کے ساتھ ہے کہ پالستان کے ساتھ ہے کشمیر میں کیا صورتحال ہے اس کی آرمی چیف بودے کو اس وقت کانٹروورشن نہیں ہونا چاہیے اور اس پر کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پیج پیانا ہوگا اور یہ حکومت کے ذبنداری ہے اور یہ نہیں کہ جیس جب پاکستان پر پاس ہو جائے گا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن چھ مینے یا تین سال ہے ایسی بات نہیں ہے اس کی سیز لیسیشن ہوگی کہ ایکسٹینشن کتنی دے سکتے ہیں کہ رہالات نہیں دے سکتے ہیں کتنی ہونی چاہیے